ہیلو سٹوڈینٹ سواگت ہے آپ کو اپنے چل تیار جیت میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو یہاں پر گرمیوں میں ہمارا گھر ہمارا بدھیال ہے جو پریاز پروڈیکٹ کار ہے وہ آپ کو دیا گیا ہے یہ ککچھا چھے سے لے کر آٹھ تک کے بدھیالتیوں کو ملنے والا ہے جس کو ابھی تک نہیں ملا ہے تو وہ آپ اسکول سے جا کر پرابت کر سکتے ہیں اس کو جون تک جب بھی اسکول کھلیں گے تب آپ کو اسے جمع کر آنا ہے تو دیکھئے اس پرکار سے آپ کو یہ ملے گا تو اس کو آپ کو کمپلیٹ کر لینا ہے اس پر ہم پوری ویڈیو یہاں پر بنانے والے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم پہلا پروڈیکٹ کار دیکھیں گے جس کو یہاں پر آپ کو کمپلیٹ کر لینا ہے تو دیکھئے اس پروڈیکٹ کار میں کیا دیا گیا اچھے سمجھ لیتے ہیں اس کو اور پھر اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے پراچین سہر سندیوں کے کنارے بسے ہوئے ہیں سوچی اور لکھئے کہ یہ سہر ندیوں کے کنارے پر ہی کیوں بسے ہوں گے ندیوں کے پر دوسروں کا کارن بھی کیا یہی سہر ہیں یاد ہاں تو کیسے لکھئے تو اس کے بارے میں ہمیں آنسر دینا ہے تو پہلا ہمارا یہاں پر پوائنٹ دیا گیا یعنی question دیا گیا ندیوں کے سہر پر بسے ہوئے سہروں کے نام لکھنا ہے یعنی ندیوں کے کناروں پر ندیوں کے کناروں پر کون کون سے سہر بسے ہوئے ہیں انہیں کے نام لکھنا ہے تو دیکھئے پہلا ہمارا جو سہر ہے وہ ہے یہاں پر آگرا جو کس ندی پر ہے یمنا ندی پر دوسرا سہر ہے آپ کا مطھرہ جو یمنا ندی پر ہے اس کے بعد ہے آپ کا تیسرا سہر حردوار یہ بھی کہاں پر ہے گنگا ندی پر اس کے بعد ہے آپ کا دوارکہ جو گومتی ندی پر ہے اس کے بعد عجمیر جو کہاں پر ہے لونی ندی پر اور لاسٹ آپ کا جو جھٹما ہے اجین یہ کہاں پر ہے آپ کا چھپڑا ندی پر تو دوارکہ آپ نے سنا ہوگا جو کرسن بھگوان کے نام سے پرسید تھی دوارکہ نگری یہ کہاں پر ہے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے یہ گجرات میں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ آپ کمپلیٹ کر لی دیگا یہاں پر آپ کو انہیں کو لکھ کر کمپلیٹ کر لینا ہے آئیے اب اگلا کوششن دیکھتے ہیں اس کا تو سیکنڈ کوششن ہم سے کیا پوچھا گیا ہے پروجیکٹ کار پہلے میں اگلا کوششن دیا ہے سہر ندیوں کے کنارے ہی کیوں بسے ہوں گے یعنی جو پرانا سمجھ تھا اس سمجھ جو سہر تھے وہ ندیوں کنارے ہی بستے تھے تو ایسا کیوں کیا ہونا ہے اس کے بارے میں ہمیں جانا کر رہی دینا ہے دیکھئے تو پہلا پوائنٹ ہے یہاں پر پانی آسانی سے مل سکے اس لیے جو سہر تھے وہ ندیوں کنارے بستے تھے اس کے بعد دوسرا کیا کر رہا تھا کرسی کرنا آسان ہوتا تھا کیونکہ کرسی کس پر آدھے در ہوتی ہے پانی پر تو پانی ہمیں کہاں سے ملتا تھا ندیوں سے اس لیے کیا ہے کرسی کرنا بھی آسان ہویا تھا ندیوں کے کنارے بسنے سے تیسرا کیا کر رہا تھا پراشی نکال میں یاتا یات کے پرمک جو سادھن تھے سادھنوں میں ندی اور سمدر ہی مادھیم ہوا کرتے تھے یعنی آوہ گمن کے لیے جو بھی سادھن تھے وہ پانی کے ہی مادھیم تھے جیسے کہ جہاں جو اور ناؤ سے ہی سفر کرتے تھے ادھک تل لوگ تو اس سمائے کیا ہے ندیوں کے کنارے رہنا انہی کے لیے آسان ہوتا تھا کیونکہ جو بھی چیزیں لانے پڑتی تھیں تو ندیوں کے مادھیم یا سمدروں کے راستے سے سیدھے انہ کے گھر تک پہنچ جاتی تھی جب یہ ندیوں کے کنارے رہتے تھے اس کے بعد اگلا کوششن ہمارا جو پوچھا گیا وہ کیا دیا گیا ہے تیسرا ہے اس میں لکھا ہے پردوسر کے کارنے بتانے ہیں تو پردوسر کے کارنے بتانے ہیں دیکھئے کیا لکھا ہوا ہے تو ہاں ندیوں کے پردوسر کا کارنے بھی سہر ہے کیونکہ نگر جہریل رسائن اور پردوسرکوں سے یکت بہت سارا کچھرا ندیوں میں ملا دیتے ہیں جس سے کہ پانی کیسا ہو جاتا ہے پردوسر ہو جاتا ہے تو یہ ہمارا پروجیکٹ کار ایک کا یہاں پر سمپن حل ہو چکا ہے تو آپ کو اس کو کمپیٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہم اگلے ویڈیو میں اس کا سیکنڈ پارٹ لے کر آنے والا ہے